افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کے دوران پاکستان کے لیے مسائل میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا جب صدر اشرف گنی کی حکومت نے یہ الزام آئید کر دیا کہ پاکستان افغان تالبان کی مدد کر رہا ہے اور اسے اپنی سرزمین پر موجود تالبان کے اڈے فوری طور پر بند کر دینے چاہیے سیاسی تجزیہ گار کہتے ہیں کہ افغان صدر ڈاکٹر اشرف گنی اور ڈاکٹر عبداللہ کے حال یہ دورہ امریکہ کے دوران افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے کوئی ٹھوس پیشرف سامنے نہ آنے کے بعد اشرف گنی نے دوبارہ پاکستان کے خلاف بلیم گیم شروع کر دی ہے اب ایک مرتبہ پھر سے افغان حکومت کی جانب سے پاکستان کے خلاف سخت بیانات کے اجرام تیزی آ گئی ہے جسے دونوں ممالک کے تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں افغان حکومت کے میڈیا اور اطلاعات کے مرکز کے ڈاکٹر دوا خان مینا پال نے ایک حالیہ بیان میں پاکستان سے اپنے ملک میں موجود اڈوں کو ختم کرنے کے علاوہ ان کی حمایت کے خاتمے کا بھی مطالبہ کیا ہے انہوں نے بظاہر صدر اشرف گنی کے چودہ مئی کے جرمن میگزین کو دیئے گئے انٹرویو میں لگائی جانے والے الزامات کی تائب کی ہے کہ افغان طالبان کو پاکستان سے مالی اور دیگر امداد بدستور مل رہی ہے پاکستانی حکام ان الزامات کی سختی سے تردید کر رہے ہیں لیکن وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے سلیم صافی کو دیئے گئے ٹیلی ویجن انٹرویو میں اطراف کیا کہ افغان حکومت کے تقریباً تمام دعویہ سیچ ہیں کہ پاکستان طالبان کی حمایت کرتا ہے انہوں نے انٹرویو میں بتایا کہ طالبان رہنماوں کے اہل خانہ مختلف پاکستانی شہروں میں قیام پذیر ہیں اور افغان جنگ میں ہلاک ہونے والے افراد کی لاشوں اور سخمیوں کو پاکستان منتقل کیا جا رہا ہے شیخ رشید نے کہا کہ بات یہ ہے کہ طالبان کے خاندان یہاں پاکستان میں رہتے ہیں وہ بارہ کہو اور ترنول اور دیگر شہروں میں رہتے ہیں لہٰذا پاکستان پر اجزام لگانا آسان ہے حالانکہ ہم پر طالبان کی پوچھ بنائی کا اجزام بالکل غلط ہے افغان امور پر نظر رکھنے والے سینئر صحافی سمی یوسف زی کہتے ہیں کہ افغان طالبان کے کابل پر قبضے کی صورت میں انگلیاں پاکستان کی ہی جانب اٹھیں گے لیکن یہ پاکستان کی کامیابی نہیں ہوگی ان کا کہنا ہے کہ پاکستان سمیت کوئی ملک بھی افغانستان میں نئی خانہ جنگی کا متحمل نہیں ہو سکتا وزیراعظم عمران خان اور فوجی کی عادت کے اب تک کے بیانات سے واضح ہے کہ وہ ہمسایہ ملک کی صورتحال کی وجہ سے مزید متاثر نہیں ہونا چاہتے ایسے میں دو بڑے انکانات ہیں جو پاکستان کے لیے غلطلب ہو سکتے ہیں نمبر ایک کابل میں اشرف گنی حکومت کا دوام یا تالبان تحریک کی دوبارہ اقتدار میں واپسی تجزیہ کاروں کے مطابق امریکی فوج کی واپسی کے بعد سے اشرف گنی کی حکومت سخت دباؤں میں دکھائی دے رہی ہے تالبان نے اسکری میدان میں پیش قدمی کے دعوے کی ہیں جبکہ افغان حکام ان کی پسپائی کے بیانات جاری کر رہے ہیں یہ بھی سچ ہے کہ افغان تالبان امریکی فوجوں کے انخلاقے دوران ہی تیزی سے افغانستان کے بیشتر علاقوں پر قابض ہو چکے ہیں اور پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں اب سوال یہ ہے کہ افغان حکومت کب تک تالبان کو روکے رکھ سکتی ہے اس بارے میں کچھ بھی کہنا مشکل ہے پشاور میں افغان امور کو کور کرنے والے صحافی رفض اللہ اورکزہی کہتے ہیں کہ اطلاعات کے مطابق افغان تالبان امریکی انخلاق مکمل ہوتے ہی ایک بڑی کاروائی کی تیاریاں کر رہے ہیں تاہم مبصرین کے مطابق 650 امریکیوں کی کابل میں موجود کی کی وجہ سے شاید ان کے لیے کابل دوبارہ فضا کرنا اتنا آسان نہ ہو لیکن اگر وہ ایسا کسی بھی صورت میں کر لیتے ہیں تو پاکستان یقیناً اس صورت میں بھی شدید تنقید کا نشانہ بن سکتا ہے افغانستان میں جو بھی ہو پاکستان کے لیے ہر صورت میں تنقید ہی لکھی ہے اسی دوران امریکی کانگریشنل ریسرچ کی ایک ریپورٹ میں پاکستان کو مزید برا کر کے دکھانے کی کوشش کی گئی افغانستان بیک گراؤنڈ اینڈ یو ایس پالیسی کے نام سے اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ایک مضبوط افغانستان کی نسبت کمزور اور غیر مستحکم ملک کو ترضی دے گا کیونکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھارت کے خوف سے ابھی بھی افغان طالبان کو قابل اعتبار اور بھارت مخالف انصر کے طور پر دیکھتی ہے ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ کابل بل طالبان کے دوبارہ قبضے کی صورت میں پاکستان کو شدید عالمی تنقید کے علاوہ کن مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے تنزیہگار کہتے ہیں کہ ایک شدت پسند گروپ کے اقتدار میں آنے سے دیگر چھوٹے بڑے عسکریت پسند گروپ بھی تبنائی حاصل کر سکتے ہیں ایسے میں پاکستانی طالبان دوبارہ متحرک ہو سکتے ہیں لیکن ان کا انحصار افغان طالبان کے ان کی جانب رویے پر ہوگا نوے کی دہائی میں جب طالبان پہلی مرتبہ اقتدار میں آئے تھے تو پاکستانی طالبان کا وجود نہیں تھا لیکن اس کے بعد طالبان کے نظریات سے متاثر ہو کر سرحل پالس نے جنم لیا افغان طالبان نہ تو پاکستانی طالبان کے بارے میں بات کرنا پسند کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی بیان جاری کرتے ہیں ان کے لیے وہ ایسے ہیں جیسے وہ وجود ہی نہیں رکھتے جب ایک صحابی نے حالی میں توہا میں افغان طالبان کے ترجمات سہیل شاہین سے پاکستانی طالبان کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کے زیرے اثر علاقوں میں نہیں ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ افغان حکومت کے زیرے انتظام علاقوں میں ہیں لہٰذا ان کے بارے میں کابل سے پوچھا جائے یاد رہے کہ افغان طالبان نے امریکہ سے معاہدے میں وعدہ کیا ہے کہ وہ افغان سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے قلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے ایسے میں ٹی ٹی پی کے خاموش رہنے کے امکانات زیادہ ہیں لیکن اگر ٹی ٹی پی افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے پاکستان میں دوبارہ متحرک ہوتی ہے تو اسلامباد یقیناً طالبان حکومت سے ان کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کرے گا ایسے میں افغان طالبان کی جانب سے پاکستانی شدت پسندوں کے خلاف کاروائی کا امکان حد درجہ کم ہے وہ دباؤ اور بات چیت کے ذریعے انہیں خاموش رہنے پر شاید امادہ کر لیں تاہم افغانستان میں خانہ زنگی میں توالت کی وجہ سے طالبان مخالب دھڑے پاکستان کو نشانہ بنا سکتے ہیں اس کی مثال میں اسی کی دہائی میں مجاہدین کے لیے پاکستانی مدد کے تناظر میں سوویت یونین کی جانب سے پشاور اور دیگر مقامات میں بم دھماکے تقریباً روزانہ کا معمول تھے پاکستان نے افغان سرحد پر بارڈ کا کام تقریباً مکمل کر لیا ہے لیکن کیا وہ سرحد پار سے ایسی کاروائیاں روک سکے گا اس کا آبی تجربہ ہونا باقی ہے اسلامباد میں حکومت کا یہی خیال ہے کہ افغانستان میں لڑائی میں شدت اور عدم استحکام سے افغان پناہ گزینوں کی ایک نئی لہر آ سکتی ہے پاکستان پہلے ہی کہتا ہے کہ پندرہ سے بیس لاکھ پناہ گزینوں کا بوجھ وہ بلداش کر رہا ہے لیکن مزید نہیں کر سکے گا اس بارے میں اس نے وضاحت نہیں دی کہ آیا انہیں پاکستان میں داخل ہونے کی اجازت دے گا یا نہیں لیکن اگر بینل اقوامی دباؤ بڑا اور انسانی صورتحال خراب ہوئی تو شاید اسے سرحد کھولنی پڑے لیکن پاکستان کی معاشی صورتحال ایسی نہیں ہیں کہ وہ مزید پناہ گزینوں کو بلداش کرے پاکستان نے حالیہ کچھ عرصے سے اس کتے کے لیے اپنی پولیسی میں تبدیلی جیو سٹیٹیجک کی جگہ جیو ایکنومک کرنے کا اعلان کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ وستی ایشیا کی مرنیوں تک رسائی جاتا ہے لیکن افغانستان میں افرا طوری اس کے یہ اہداف مشکل بنا دے گی سامان کی عام طرف ممکن نہیں رہے گی اور علاقائی تجارت سے پاکستان فائدہ نہیں اٹھا سکے گا پاکستانی پولیسی سازوں کے لیے بڑے سوال یہ ہی ہے کہ ان تمام منفی اسرات سے خود کو کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے اور وہ ایسا کیا کر سکتا ہے کہ جسے سام بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے نازجن آج کیلئے اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی آپ لوگوں سے مزید التماز ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائنٹ کیا ہے وہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتداروں اور گلدوں نوا کے لوگوں میں سوشل میڈیا اور ویڈسائپ کے ذریعے ضرور شیئر کیجئے مزید ہماری حوصلہ افضائی کے لیے لائک اور کومنٹ بھی کیجئے اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے موسیقی